بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فسٹیر مہت آج ہمارا عربی کا سبق نمبر سترہ ہے ہم نے اس سے پہلے ترجمہ پڑھا تھا الدرسو تاسے کا الاسدو وابنو آوہ والحمارو اس سبق کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا شیر اور گیدر اور گدے کی کہانی اور آج ہم اس کی تمرین حل کریں گے تو تمرین میں دیکھیں ہمارے پاس پہلی تدریب ہے عجیبی عمی یاتی من الاسعالتی عجیبی عمی یاتی من الاسعالتی مجھے امید ہے کہ آپ نے ترجمہ یاد کیا ہوگا بیٹا اگر آپ نے ترجمہ یاد کیا ہے تو آپ کے سوالات کے جوابات حل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو اس لئے روز کا سبق روز یاد کیا کریں اب دیکھیں ہمارے پاس سوال ہے سوال نمبر ایک لِمَازَ زَعَافُ الْأَسَدُ وَلَمْ يَسْتَتِعَ سْوَئِدَا یعنی شیر کیوں کمزور ہو گیا اور وہ شکار کیوں نہ کر سکا تو اب اس کا جواب ہوگا زَعَافُ الْأَسَدُ لِأَنَّ الْجَرَبَ أَسْوَابَهُ شیر کمزور ہو گیا تھا کیونکہ اسے خارش ہو گئے تھی یہ جواب اس کا اس کے بعد ہے سوال نمبر دو کیا گیدر اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گیا جواب ہے نعم نجح ابن آوہ فی ہی لتی جی ہاں گیدر اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد نمبر تین ہے كَيْفَ تَقَلَّ سَلْحِمَارُ مِنْ وَتْبَتِ الْأَسَدِي تو اس کا جواب ہے كَانَ وَسَبَتُ الْأَسَدِي ذَعِفَةً فَتَحَلَّ سَلْحِمَارُ مِنْهُ نمبر چار مَا ذَعَفْ عَلَى ابْنُ آوَعِنْدَ مَا ذَعَبَ الْأَسَدُ لِلْإِغْتِصَالِ جواب ہے جواب میں ہے نا کہ گیدر گدے کے پاس آیا پس اس نے اس کا دل اور اس کے دونوں کان کھا لیے جب شیر نہانے گیا تو اگلا سوال ہے مَازَ قَالَ ابْنُ آوَعِنَسَعَلَهُ الْأَسَدُ عَنْ قَلْبِ الْحِمَارِ وَأُذْنِهِ جواب ہے قَالَ ابْنُ آوَعَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ يَاقِلُ بِهِ وَأُذْنَانِي يَسْمَعُ بِهِمَا لَمْ يَرْجِعِ لَيْكَ بَعْدَ مَا عَفْلَتْ وَنَجَا مِنْ حَلَقَتِهِ اس کے بعد سوال ہے لِلْقِصَتُ سَلَاسَتُ عَبْتَالٍ عَسَدٌ جَرِبٌ وَأَبْنُ آوَعَا رَوَّاخٌ مُخْتَالٌ وَحِمَارٌ بَعْلِيدٌ فَأَيْجُ الْبَتَلِ آجَبِكَ یعنی اس سوال کی اردو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کہانی کے تین ہیرو ہیں خارجزدہ شیر مکار فریبی گیدر اور احمق گدا بس تمہیں کون سا ہیرو زیادہ پسند ہے تو آپ کو کون سا ہیرو اس میں زیادہ پسند آیا تو جواب میں آئے گا آجابنی ابن آوہ کثیرا جدن مجھے گیدر بہت زیادہ پسند آیا اگلا سوال ہے مَغْزَلْ قِسَّتِ هُوَ عَنَّ الْبَلَادَتَ وَالْحَمَاقَتَ وَالْحَمَاقَتَ تُوَرِّتَانِ صَاحِبَهُمَا فِي الْمَحَالِكِ فَكَيْفَ يَتَّزِحُ لَكِ یعنی کہانی کا مرکزی خیال جی ہے کہ بے وقوف اور حماقت اپنے مالک کو حلاقت کی طرف لے جاتی ہے پس یہ بات آپ پر کس طرح واضح ہوتی ہے تو جواب میں آئے گا يَتَّزِحُ لِأَنَّ الْحِمَارَةَ كَانَ بَلِيدٌ وَأَحْمَكَ وَحَلَكَ بِهِ لَتِبْنِ آوَا رَوَّاقٍ مُخْتَالِ یوں واضح ہوتی ہے کہ گدہ بے وقوف اور احمق تھا اور وہ مکار فریبی گیدر کی سازج سے حلاق ہو گیا یہ اس کا جواب ہے اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر دو ہے املا الفراغات التالیتا بکلمت مناسبت مناسب لفظ سے خالی جگہ پور کریں تو ہمارے پاس نمبر ایک ہے اَنَا اَدُلُّو دَیَش مَكَانٍ مَعْزُولٍ تو دَیش میں آئے گا عَلَى اَنَا اَدُلُّو عَلَى مَكَانٍ مَعْزُولٍ نمبر دو فَلَنْ يَنْ جُوَا دَیش عَبَدًا فَلَنْ يَنْ جُوَا مِنِّي عَبَدًا فَلَنْ يَنْ جُوَا مِنِّي عَبَدًا اس کے بعد نمبر تین وَمَزْوَابِكَا دَیشْ اَصْحَابِهِ اِلَى اَصْحَابِهِمَي نمبر چار اَلْفُرَسُ لَا تُسَابُهُ دَیشْ کُلِّ وَقْتِن فِي کُلِّ وَقْتِن سوال نمبر تین ہے صحیح الجملہ تالیتا یعنی جملے درست کریں غلط جملے دیئے ہوئے ہیں ان جملوں کو درست کرنا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس جو غلط جملہ ہے وہ ہے فَأَصْحَابَلْ أَصَدُ جَرَبَن تو درست جملہ کیا ہوگا فَأَصَابَلْ أَصَدَ جَرَبُن نمبر دو درست جملہ ہے مَالِ عَرَاقَ مَحْزُولًا نمبر تین درست جملہ ہے مَا تَجْتَمِعُ حَاتَانِ الْحَالَتَانِ عَلَى جِسْمٍ إِلَّا عَنَحَلَتَاهُ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر چار استقدمِ الْقَلِمَاتِ تَعْلِيَتَ فِي الْجُمُلِ الْمُفِیدَتِ اس میں زیل الفاظ کو مفید جملوں میں استعمال کرو الفاظ ہیں ان کی جملے بنانے ہیں اجمتن ہے جیسے لفظ ہمارے پاس اس کا میننگ ہے جنگل تو اس میں ہم جملہ بنائیں گے الْأَصَدُ جَعِشُ فِي اَجْمَتِهِ یعنی شیر اپنے جنگل میں یا کجھار میں رہتا ہے شیر شکار پر گزر اوقات کرتا ہے اس کے بعد اللفظ ہے ہمارے پاس نمبر پانچ ہیلت جملہ بنے گا اس کے بعد نمبر چھے غریب جملہ ہے وہ لاہور میں ایک اجنبی آدمی ہیں نمبر ساتھ ہے مرعا ترعانت الحمری فی حسیب المرعا اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر پانچ ہے ہاتھ المفرداتی من الجموع التالیتی اس میں زیل جمع کے واحد بتاؤ جمع ہیں ہمارے پاس یہ ساری تو اس کی واحد بنانی ہے جیسے سبا انہیں ہیں تو اس کی واحد سبعون احوالون حالون فضلاتون فضلتون غمرون ہمارون اصحابون صاحبون فرسون فرصتون اتباؤ طبیبون واحد ہے اس کی اس کے بعد سوال نمبر چھے سرف الماضی والمزارے من سامیہ تارہ کا زہابہ یعنی ان تینوں مستر سے کیا کرنی ہے ماضی اور مزارے کی گردانیں بنانی ہیں تو بیٹا ماضی کے چودہ سغے ہوتے ہیں اور مزارے کی گردان کے بھی چودہ سغے ہوتے ہیں پہلے تین سغے جو ہیں مذکر غائب کے پھر تین سغے مونس غائب کے پھر تین سغے مذکر حاضر کے اور تین سغے مونس حاضر کے ایک سغہ واحد متقلم کا اور ایک جمع متقلم کا یہ کل چودہ سغے ہو گئے تو مزارے کی گردان کے شروع میں علامتیں مزارے لگائیں گے علف تا یا نون غائب کے سغوں کے ساتھ یا اور حاضر کے سغوں کے ساتھ تا واحد متقلم کے ساتھ علف اور جمع متقلم کے ساتھ نون تو آپ گردان دیکھیں سنیں گردان سامیہ سے ماضی کی گردان سامیہ سامیہ سامیہو یہ مذکر غائب کے تین سغے ہوئے سامیت سامیہتا سمینا یہ مونس غائب کے ہوئے اس کے بعد مذکر حاضر سمیتا سمیتما سمیتم مونس حاضر سمیتی سمیتما سمیتنہ واحد متقلم سمیتو سمینا اس کے بعد مذارے کی گردان اس کے بعد ترکہ سے ماضی کی گردان اس کے بعد مذارے کی یترکو یترکانی یترکونا تترکو تترکانی یترکنا تترکو تترکانی تترکونا تترکینہ تترکانی تترکنا اترکو نترکو اس کے بعد زہابہ سے ماضی کی زہبا زہبا زہبو زہبت زہبتا زہبنا زہبتا زہبتما زہبتم زہبتی زہبتما زہبتننا زہبتو زہبنا اس کے بعد مذارے کی یہ ہمارا سوال نمبر چھے مکمل ہوا اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر سات ترجمی مایاتی للعربیتی یعنی اردو کی عربی بنائیں نمبر ایک ہے اردو دھوبی گدے پر کپڑے لاتتا ہے تو اس کی عربی بنے گی یحمل القصارو سیابن علی الحماری یحمل القصارو سیابن علی الحماری نمبر دو وہ میرے پیٹ کو بھوکھا رکھتا ہے تو عربی ہے نمبر تین کیا تم اس حد تک آجز ہو چکے ہو نمبر چار گدے کا دل اور کان کہاں ہیں عربی ہے این قلب الخماری این قلب الحماری و ازناہو نمبر پانچ تو نے وہ جگہ پہچان لی ہے عربی ہے قد عرفت ذالک المکانا قد عرفت ذالک المکانا یہ ہماری سبق نمبر نو کی تمرین مکمل ہوئی آج ہمارا سبق نمبر سترہ مکمل ہوا اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جگہ مکمل memorی نلاتای أب greatest